in today's video we are going to learn switchboard connections میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ گھر کی وائرنگ کے اس پار میں switchboard کا connection completely سیکھ جاؤ گے ان switchboard کو لگاتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے اور کیسے ان کی complete fitting کرنی ہے along with practical tutorial جانیں گے اس ویڈیو میں complete detail کے ساتھ السلام علیکم I'm your host انجینئر محمد عرف آسف welcome to the studio my academic studio before starting I request اگر آپ اس چینل پر نیو ہو تو گھنڈی like, comment, share اور subscribe کرنا مت بھولی گیا your feedback motivates me a lot switchboard کا connection کرتے ہوئے ایک electrical engineer کو ایک سکریو driver جو کہ as a tester کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ jumper وائز کی ضرورت ہوتی ہے گھر کی وائرنگز کرتے ہوئے جس میں zero سے لے کے 200 وارڈ کا load چاہیے ہوتا ہے ان loads کی جو وائرنگ کی dimension یعنی size رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 729 اردو یا ہندی میں اس کو کہتے ہیں 739 ان وائرنگ بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں نے اس ویڈیو میں جس سمجھانے کے لیے 40 x 76 نمبر کی وائر یوز کی ہے تاکہ آپ کو جس ایک سرکیٹی ڈائیگرام سمجھا جائے پوائنٹ پر آتے ہیں ہمارے پاس بورڈ میں کچھ بٹنز کنیکٹیڈ ہیں ان بٹنز میں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ایک پوائنٹ پر لکھا ہے L1 اور دوسرے پوائنٹ پر لکھا ہوتا ہے کوم یعنی کومن کوم کی بات کریں تو اس میں یہ سب سوچز کے کوم پوائنٹ ایک پوری وائر سے کومن کیا جاتے ہیں اور اسی پوائنٹ میں ایک فیز کی وائر انسٹ کر دی جاتی ہے اسی طرح اس میں موجود ساکٹ جس میں ایکسٹرنر پلگ انسٹ کر دی جاتا ہے اس میں ایک نیوٹرل اور ایک L یعنی فیز کا پوائنٹ ہوتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بورڈز کو ایزیلی سکرو ڈائیورز کی طرح اس طرح پریس کر کے اوپن کیا جاتا ہے پھر اس میں لگے ہوس کے اندر سکروز فٹ کر کے دیوار میں لگا دیا جاتا ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ ایک کوپر کی وائر لینی ہے اور اس کی انسولیشن یعنی کوٹنگ ریموو کر کے اس طرح سے بنا لینی ہے اب سب سوچ بٹنز کے باری باری کامن ٹرمینر کی سکروز کھول لینے ہیں اب اس کوپر وائر کو ان کامن پوائنٹس کے اندر انسٹ کرنا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس بٹن کو ایک فین کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ فین کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریگولیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ریگولیٹر کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں سو اب اس ریگولیٹر کے ایک ترمینل سے مجھے ایک جمپر وائر کنیکٹ کرنی ہے اور اسی جمپر وائر کو میں سوچ بٹن کے اوپر والے ترمینل میں انسرٹ کر دوں گا اور اس جوائنٹ کو میں ٹیپ کر دوں گا تاکہ کوئی شورٹ سرکٹ نہ ہو جائے موسیقی موسیقی تو اب اس میں موجود ایک سوکٹ کو ہم نیوٹرل پروائیٹ کریں گے یہاں پر نیوٹرل لازمی دینی ہوتی ہے کیونکہ اس پوائنٹ میں ایکسٹرنر لوڈ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس ایکسٹرنر لوڈ کو نیوٹرل اور فیس کنیکشن چاہیے ہوتا ہے وائٹ کلر کی کوپر وائز سے میں نے اس کو نیوٹرل پروائیٹ کر دیا اس سوکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک بٹن بھی چاہیے ہوگا تو اس کے ساتھ والے بٹن سے ایک فیز وائر لیں گے اور اس کو جمپ کروا کے اس سوکٹ کے دوسرے ترمینل میں اس طرح انسرٹ کر دیں گے ہر بٹن میں اب جو یہ وائرز کنیکٹ کی جا رہی ہیں یہ وائرز بیسیکلی آپ کے لوڈز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں وہ لوڈز ہوتے ہیں آپ کے بلپس، ٹیوب لائٹس، فینز وغیرہ وغیرہ تو ہمارے پاس ٹوٹل چھ بٹنز اویلیبل ہیں جس میں سے چار کو آپ کر لیں بلپس یا ٹیوب لائٹس کے لیے ایک بٹن سیلنگ فین کے لیے جس کی وائر بٹن سے ہو کے ریگولیٹر اور ایک بٹن ساکٹ کنٹرول کرنے کے لیے سو فائنلی ہمارا بورٹ ریڈی ہو چکا ہے اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دسٹریبیوشن بورٹ سے ہر روم میں ایک ایک فیز وائر آ رہی ہوتی ہے وہ فیز وائر دسٹریبیوشن بورٹ میں موجود ایم سی بیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اگر چار رومز ہیں تو چار ایم سی بیز کنٹ کی جاتی ہیں پھر سیورٹ چوائس کے جتنی مرسی ایم سی بیز کنٹ کریں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ چار رومز ہیں تو ہر روم کے لیے ایک ایک ایم سی بی کنٹ کی جائے اب اس روم کی بات کریں تو اس روم میں جو فیز وائر آ رہی ہوگی اس فیز وائر کو آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے اس کومن پوائنٹ پر اب آئے ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بٹن میں کومن پوائنٹ کیوں رکھا جاتا ہے اور ایک کوپر سے ان سبی سوچ بٹن کو کومن کیوں کیا جاتا ہے سرکیٹ کی کمپلیکسٹی کو کم کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں ایک ٹیسٹر کی مدد سے کہ اس میں کرنٹ صحیح سے آ رہا ہے یا نہیں فین کا کنیکشن ٹھیک کام کر رہا ہے بٹن 1 ایس اوکے بٹن 2 ایس اوکے اور بٹن 3 بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اور ساتھ میں سوکٹ میں ٹھیک کرنٹ بھی آ رہا ہے which means پورا سرکیٹ ٹھیک کام کر رہا ہے ان سوچ بوٹس کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا اچھا ڈیزائن اس کا سمال سائز اس کے ریڈائیبل بٹنز اور اس کی فٹنگ کرنے میں ایزی نیس اس لئے میں نے سوچا کہ اسی پہ ویڈیو بنائی جائے پرانے وقت میں کچھ اس طرح کے بوٹس یوز کیا جاتے تھے اور کافی بڑے سائز میں بھی تھے اور ان کی فٹنگ کرتے وقت بھی کافی ٹائم لگتا تھا ان بوٹس کے اندر فیوز بوکس بھی یوز کیا جاتا تھا فیوز بوکس کا یہی فائدہ ہوتا تھا کہ سرکیٹ بوٹ کو شارٹ سرکیٹ ہونے سے بچایا جائے فیوز پر میرے چینل پر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آویلیبل ہے اگر آپ کو اس سرکیٹ بوٹ میں فیوز کا یوز سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لنک اس کا ڈسکرپشن باک کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے ٹاپ ریڈ کانر پر آئی بٹن میں بھی شو ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کے بوٹس لگائے گئے ہیں تو ان کی وائرنگ سمجھنے کے لئے ان سیپس کو فالو کریں تاکہ نیکس ٹائم آپ گھر میں بیٹھ کر خود ہی ان کی وائرنگ ٹھیک کر سکیں اس پوائنٹ پر آپ نے سب سے پہلے ایم سی بی سے آنے والی فیز وائر کنیکٹ کرنی ہوتی ہے یہ ہے فیوز باکس فیوز باکس سے ہوتے ہوئے اسی طرح یہ کوپر کی وائر سب سوچ بٹن کے کامن ٹرمینل میں ایک ساتھ کامن کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی اور بٹن بیچ میں لگا ہو تو کسی بھی پوائنٹ سے وائر کو نکال کر اس بٹن کے کامن پوائنٹ پر لگا دیں اور پھر اس بٹن کا جو فیز آؤٹ ہے اس کو ساکٹ کے ایک ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیں گے اور اسی ساکٹ میں نیوٹرل بھی پروائیٹ کر دیں گے جیسے پچھلے سرکٹ بورڈ میں کیا اس پوائنٹ کو رکھا ہم نے فین کنٹرول کرنے کے لئے اور فین ہے تو لازمی ہے کہ ریگولیٹر بھی چاہیے ہوگا بٹن کا ایک پوائنٹ ریگولیٹر کے ایک پوائنٹ کے ساتھ اور ریگولیٹر کا ایک پوائنٹ دیریکٹ فین کے ساتھ اس ریڈ اور وائٹ کلر کی وائر میں آپ نے ریڈ میں فیز اور وائٹ میں نیوٹرل کنیکشن پروائیٹ کرنا ہوتا ہے اور اب ٹیسٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا ایس یو کن سی کہ ہمارا کنیکشن بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور آئی ہوپ اس ویڈیو کے بعد آپ خود بھی کانفیڈنٹ ہو کے اپنے گر کا سوچ بورٹ چینج یا ٹھیک کر سکتے ہو If you are a geek viewer and want to learn electronics from beginner to advanced level then please don't forget to hit that subscribe button and notification bell to stay tuned with my upcoming videos Take Care, Fee Amanallah and Goodbye